اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ڈیجیٹل فسیلٹی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی ریال کے ایکسچینج ریٹ کے بارے میں کہ آج سعودی عرب کی کونسی بینک انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال پیسہ بیجنے پر کیا ریٹ دے رہی ہے تو چلیے فرینڈ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو کینڈلی نیچے میں ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبس سکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں بہت شکریہ تو فرنس آپ سے پہلے بات کرتے ہیں ویسٹن یونین کی جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے پنتالیس روپے اسی پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے اکسٹھ پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکا تریسٹھ پیسے جبکہ ویسٹن یونین نیپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے بہتر پیسے تو فرنس اس کے بعد دیکھتے ہیں ایس ٹی سی پی کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے پنتالیس روپے پچانویں پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے تریسٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا ساٹھ پیسے جبکہ ایس ٹی سی پی نیپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے بہتر پیسے اور فرنس دیکھتے ہیں ان سی بی کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے پنتالیس روپے پچاس پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا چھتیس پیسے جبکہ نیپال کے لیے روپے چھتر پیسے تو فرینڈ دیکھتے ہیں منی گرام کے ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے چھالیس روپے چھ پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے اسی پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکا اٹھ سٹھ پیسے جبکہ منی گرام نیپال کے لیے دے رہا ہے تیس روپے اٹھاسی پیسے تو فرینڈ دیکھتے ہیں فوری بینکی ریٹ جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے پنتالیس روپے ستر پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے چونسٹھ پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکا پچاس پیسے جبکہ فوری بینک نپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے باسٹھ پیسے تو فرین اب بات کر لیتے ہیں اراجی بینکی جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے پنتالیس روپے اکاون پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے ستر پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکا پنتال پیسے جبکہ الراجی بینک نپال کے لیے دے رہا ہے تیس روپے نوے پیسے تو فرین لاسٹ میں دیکھتے ہیں انجاز بینک کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے دے رہا ہے پنتالیس روپے اٹھانوے پیسے انڈیا کے لیے انیس روپے سٹسر پیسے بنگلہ دیش بائیس ٹکہ چیلیس پیسے جبکہ انجاز بینک نپال کے لیے دے رہا ہے اکتیس روپے پچاس پیسے تو فرین یہ تھے آج کے لیٹس ڈیٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں شکریہ